پشاور بی آر ٹی پروجیکٹ کب آپریشنل ہوگا سپریم کورٹ سے تاریخ مانگ لی گئی جس سے سمرتہ بندیال نے ریمارکس دیئے کہ خیبر پختوخہ حکومت منصوبے پر اعتراضات کے جواب سے راہے فرار اختیار نہیں کر سکتی عدام کا پیسہ زائع ہو جائے تو باز پرس تو ہوتی ہے وکیل کے پی بولے کہ کانٹریکٹر نے تحال نئی تاریخ نہیں دی عدالت نے حکم انتناہی میں توسی کر دی لوگ ڈاؤن ختم ہوگا یا نرم وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ آج مشاورت کرے گی اجلاس میں معاشی اور سیاسی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا کابینہ کو مقامی طور پر تیار ماسک سینیٹائزرز اور حفاظتی آلات پر گریفنگ بھی دی جائے گی دورستان حکومت نے لوگ ڈاؤن کی مدت انیس میں تک بڑھا دی میک میں داخلہ کا کہنا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے مدت میں اضافہ کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے بعد کیا گیا پاکستان میں کرونا کے حملے تیز مزید چوبیس ہلاکتیں تعداد چار سو چھاسی ہو گئی چوبیس گھنٹوں میں مزید ایک ہزار تین سو پندرہ کیسز تعداد اکیس ہزار پانسو ایک ہو گئی پنجاب میں آٹھ ہزار اکسو تین سن میں سات ہزار آٹھ سو بیاسی خیبر پختوخہ میں تین ہزار دو سو اٹھاسی دورستان میں ایک ہزار تین سو اکیس مریض اب تک پانچ ہزار سات سو بیاسی مریض سے ہتیار کرونا نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہلاکتوں کی تعداد دو لاکھ باون ہزار چار سو سے بڑھ گئی چھتیس لاکھ پینٹالیس ہزار سے زائد متاثر میکسیکو میں آج ایک سو سترہ برازیل میں چوبیس اور بولیویا میں چھ امبات صحت یاب افراد کی تعداد بارہ لاکھ سے بڑھ گئی بیرو نے ملک پھنسے پاکستانیوں کی آمد کا سلسلہ زاری تنزانیہ سے آنے والی فلائٹ ون ٹو فور مسافروں کو لے کر ملتان ائرپورٹ پہنچ گئی ایک سو ایک مسافر لیبر کانپلیکس کرنٹینہ سینٹر جبکہ بیس مسافر ہوتل منتخیل تین مسافر نشتر ہسپتال شئر پنجاب کے فنکاروں کی سونی گئی پنجاب حکومت لاکڈاؤن کے با کراسی کے آئی اے چاندریگر بزنس روڈ پلازا میں آگ لگ گئی فائر برگیٹ کی گاڑیاں آگ بجانے میں مصروف نیپا اور سفورا ہائلڈرنس پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی لاہور کے علاقے آؤٹ فال روڈ میں گودام میں بھی آگ لگ گئی بیسمنٹ میں لگی آگ پر قابو پانے میں مشکلہ کراسی ہیٹ ویب کی لپیٹ میں سمندری ہوای موطل میکمہ موسمیات کا کہنا ہے پارہ چالیس ڈگری سنٹی گریٹ سے بھی تجابوس کرنے کا خرچہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے توران موسم بہت گرم اور خوش کرنے کا امکان کرونا نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہلاکتوں کی تعداد دو لاکھ باون ہزار چار سو سے بڑھ گئی چھتیس لاکھ پینتالیس ہزار سے زائد متاثر میکسیکو میں آج ایک سو سترہ برازیل میں چوبیس اور بولیویا میں چھ امبات سیحت یاب افراد کی تعداد بارہ لاکھ سے بڑھ گئی بیرو نے ملک پھنسے پاکستانیوں کی آمد کا سلسلہ جاری تنزانیہ سے آنے والی فلائٹ ون ٹو فور مسافروں کو لے کر ملتان ائرپورٹ پہنچ گئی ایک سو ایک مسافر لیبر کانپلیکس کرنٹینا سینٹر جبکہ بیس مسافر ہوتل منتخیل تین مسافر نشتر ہسپتال شے پنجاب کے فنکاروں کی سونی گئی پنجاب حکومت لاؤگ ڈاؤن کے بعد کراچی کے آئی اے چندریگر بزنس روڈ پلازا میں آگ لگ گئی فائر برگیٹ کی گاڑیاں آگ بچانے میں مصروف نیپا اور سفورا ہائلڈرنس پر ایمرزنسی نافذ کر دی گئی لاہور کے علاقے آؤٹ فال روڈ میں گودام میں بھی آگ لگ گئی بیسمنٹ میں لگی آگ پر قابو پانے میں مشکلہ کراچی ہیٹ ویب کی لپیٹ میں سمندری ہوائی موطل میک میں موسمیات کا کہنا ہے پارہ چالیس ڈگری سنٹی گریڈ سے بھی تجابوس کرنے کا خرچہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران موسم بہت گرم اور خوش کردہ امکان